پاکستان کی سرزمین پر جابی اکتر کی خری خری سامنے آئی ہے لاہور میں فیس فیسٹیبل محصہ لینے کے لیے پہنچے تھے جابی اکتر اور ممبئی پر جنہوں نے حملہ کیا وہ اب بھی کھلے گھوم رہے ہیں یہ بقاعدہ پاکستان میں بیٹھ کر کے پاکستان کو ہی انہوں نے سنایا کس طریقے سے نیم ان شیم پاکستان کو بیٹھ کر کے کہا کی جنہوں نے میں تو ممبئی سے آیا ہوں میں تو ممبئی سے آیا ہوں جنہوں نے ممبئی میں حملہ کیا وہ کوئی نوروی یا میرے سخت سے نہیں آئے تھے وہ آپ کے اہی پاکستان سے آئے تھے ابھی بھی کھلے گھوم رہے ہیں پاکستان میں لطا منگیشکر کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا ہم تو وہ پاکستان کے تمام کلاکاروں کے بڑے بڑے فنکشنز کرتے ہیں یہ میں یہاں میں تکلیف سے کام نہیں لوں گا ہم نے تو نسرک کے بڑے بڑے فنکشن کیے میدی ایسرک کے بڑے بڑے فنکشن کیے آپ کے مل میں تو لطا منگیشکر کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا تو حقیقت یہ ہے چلیے اب ہم نے دوسرے کوئی الزام نہ دیں اس سے صحب نہیں ہو یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اتنا گرم ہے فضا وہ کم ہونی چاہیے ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا تو وہ لوگ نورویے سے سے نہیں آئے تھے نہ ایجپ سے آئے تھے وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے ہمیں آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں بھارت کے آرمی چیف منوچ پانڈے کی تعریف کی گئی ہے پاکستانی سانساد آزم خان سواتھی نے جنرل پانڈے کی تعریف کی ہے کمر باجوا اور جنرل پانڈے کی تلنا کی بقاعدہ بانکستان ساتھ نے اور کہا کی کہ کس طریقے سے بھارت کے آرمی چیف بہترین وقتی ہیں آزم خان سواتھی پہلے بھی بھارت کی تعریف کر چکے ہیں عمران گان کے قریب ہی بانے جاتے ہیں اس وقت جو آرمی چیف ساتھ گناہ بری افواج کا جو ابریل کے میں مقرد کیا جس کا نام ہے جنرل پانڈے اس کی ٹوٹل مالیت اور پر ایک فوج کے بہادر جنرل اور بہادر افواج کے جوانوں سن لوگ کی اس کی ٹوٹل مالیت انتیس لاکھ روپیہ ہے اور جب باجوا کو پکڑا جاتا ہے کون پکڑتا ہے میں اور آپ پکڑیں گے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ارب اور روپیہ کدر آیا تو اندیار کے لوگوں کو لٹکایا جاتا ہے جس طرح آزم خان سواتھی نے کہا کہ تم نے سولہ ارب روپیہ جو میرے ملک کا اناروٹی ملیا کیا تم نے کرپشن کی اجازت دیتی ہے پاکستان کا برا دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے آرثی سنکٹ کا برا دور لگاتا چل رہا ہے پوری طرح سے بینک کرپٹ ہو چکا ہے گنگال ہو چکا ہے پاکستان اور اس وقت وہاں کی فیکٹریوں پر بھی تعلہ لگنے لگا ہے سوزکی اور ہونڈا نے بھی اپنا کام بند کر دیا ہے ٹائر اور فرٹلائزر سے جڑی کمپنیاں بھی اب بند ہو گئی ہیں تو تمام کمپنیز اب بند ہونے لگی ہیں ایک ایک کر کے کمپنیز اب بند ہو رہی ہیں جو کمپنیز جن کے پال تھوڑا بہت مال بچا تھا جو کر رہی تھی مینیفیکچرنگ اب وہاں کی مینیفیکچرنگ بلکل ختم ہو گئی ہے ٹائر سے جڑی کمپنی فرٹلائزر سے جڑی کمپنی تو شعباز شریف کا کیونتری شعباز شریف کے ساتھی تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دیش کا اس وقت برا حال ہے بورے دور سے گزر رہا ہے آئے مہمنہ کر چکا ہے اوپر سے لون دینے کے لیے تو بینک کرپٹ ہوتا پاکستان اس وقت بہت بورے حال سے گزر رہا ہے تو پاکستان میں مہنگائی نے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے مہنگے پیٹرول نے آوام کی جیم میں آگ لگا دی ہے آوشک چیزوں کے دام میں لگا تار بڑھ اتری جاری ہے پاکستان میں مہنگائی درب بڑھ گئی ہے 38.4 32 دی پہنچ گئی کنگالی جو ہے پاکستان کی وہ اپنے چرم پر پہنچ کے لیے دھکا مکی کس طریقے سے ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کو مرنے مرنے پر اُتار ہو گئے ہیں ایک ایک روٹی کے لیے وہاں پر کس طریقے سے دیکھئے کھاکار مچا ہوا ہے لوگ سڑکوں پر اس وقت نظر آ رہا ہے مہنگائی دار پڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ کلی خواجہ عاصف کہ چکے ہم تو ایک دیوالیا دیش کے نواسی ہیں ہم ایک ایسے دیش کے نواسی ہیں جو کی آلڑی بینک کرپٹ ہو چکا ہے دیوالیا ہو چکا ہے تو ایسے میں ہاں کار کرتی جنتا لوگ ایک دوسرے پر نشانہ ساتے ہوئے اور وہاں کے حکمران اس وقت دورے کرتے ہوئے تو خواجہ عاصف نے یہ قبول نامہ کیا کہ ہم تو ایک دیوالیا دیش کے نواسی ہیں خواجہ عاصف نے کہا کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے بینک کرپٹ ہو چکا ہے پاکستان خواجہ عاصف کہا یہ قبول نامہ سامنے آیا کہ ہم ایک دیوالیا دیش کے نواسی ہیں ملک کے سوکال آدم دیوالیا ملک کے نینے والے ہیں آپ نے سنوں اور گا گفولٹ ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا ملڈ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوئا ہے جو ہمارے ملک کے سوکال آدم دیوالیا ملک کے نینے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا ڈیفارٹ ہو رہا ہے یا دیوالیاں ہو رہا ہے یا میل ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے جو ہمارے ملک کے اس وقت آتا ہم دیوالیاں ملک کے رہنے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا ڈیفارٹ ہو رہا ہے یا دیوالیاں ہو رہا ہے یا میل ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے جو ہمارے ملک کے اس وقت آتا ہم دیوالیاں ملک کے رہنے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا ڈیفارٹ ہو رہا ہے یعنی دیوالیا پہلے سے ہو چکا ہے اور اوپر سے مہنگائی در 38 سے اوپر پہنچ چکی ہے بہت برا حال ہے اس وقت پاکستان کا تشار ہمارے ساتھ موجود ہے میرے سہی ہوگی تشار بہت برا حال ہے اس وقت پاکستان کا اور مجھے لگتا نہیں کہ اس وقت ان کے حکمدانوں کے آت میں شاباز شریف کے آت میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی صورت جو ہے نظر آتی ہے یہاں سے باہر نکالنے کے لیے بلکل سچین آپ نے بلکل بخوبی بات ایک یہ کہی ہے ایسا نہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلے کسی دوسرے دیش میں نہیں ہوا ایسی ستھی ایسی مہنگائی ایسا دیوالیا پن دوسرے دیشوں میں ہم نے دیکھا حال فلال میں شریلنکا میں بھی ہم نے دیکھا لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا اس کے پیچھے اس کی آتنکبادی گتیویدیاں رہی ہیں کیونکہ بدنام رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے دیش اس بات کو لیکن سوال ہمیشہ کھڑا کرتے ہیں کہ اگر ایک دیش آتنکباد کو پرائیوجید کرتا ہو اور ایسے میں وہ دیوالیا کے کگار پر ہو جائے دیوالیا ہونے کے کگار پر آ جائے یا دیوالیا ہو جائے تو ایسے میں اس کے ساتھ کون ہی ہوگا دوسری سب سے وڑی بات مہنگائی در 38% پہنچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو درشک عام بھاشا میں سمجھنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کو آٹا خریدنا ہے جو ہلوستان میں آپ کو 40-50 روپے کلو کے حساب سے مل جاتا ہے وہ وہاں پر 200-300 روپے کلو کے حساب سے ملے گا جو دودھ آپ کو 50-60 روپے میں ملتا ہے وہاں مالک بک 200-500 روپے میں ملے گا اور اتنا مہنگا اگر وہاں پر سمان ملنے لگے بیسک نیس کی چیزیں ملنے لگے تو عام انسان وہاں پر کیا کرے گا یہ خود میں ایک بڑا سوال ہے اب جب عام انسان ایسی استثیتی کو دیکھ رہا ہے پاکستان میں تو وہ دیکھ رہا ہے سرکار کی طرف وہاں کے سرکار کی طرف کہ سرکار کوستو کرو اور ایسی استثیتی میں اگر وہاں کے رکشہ منتری یہ کہتے ہیں کہ ہم دوالیا ملک کے نواصی ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہاں کے سرکار کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پاکستان کی استثیتی صدھ لے گی کیسے کیونکہ پاکستان ابھی بھی اپنی استثیتی صدھ لے گی کیسے موٹ میں نظر نہیں آتا ایک طرف ایک ہاتھ سے پاکستان کو پرائیوجت کر رہا ہے دوسری طرف بھارت کو یہ گیدل بھبکی دیتا رہتا ہے کہ ہم پرمانو ملک ہیں آپ نے کچھ سمیں پہلے سنا ہوگا وہاں سے بیان نکل کر سامنے آئے تھا کہ ہم پرمانو ملک ہیں یہ بھارت بھولے نہیں اور اس کے کچھ ہی مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوالیا ہو چکا ہے پاکستان تو ایسے میں کس بات کی گیدل بھبکی ہندوستان کو دیتا ہے تو ایسے تمام سوالوں کے بیچ میں اس وقت پاکستان کی کشتی ڈوبنے کی بلکل کا گھار پر ہے ایوالکہ آپ کہہ لیجئے کہ کوئی تنکے کے سہارے سے ہی بچنے کی اس وقت امید کرے بیٹھا ہوگا پاکستان لیکن پاکستان کے پاس ابھی کوئی ایسا تنکہ مجھے آس پاس نظر نہیں آرہا کیونکہ ورلڈ بیک سے آئی ایم ایف سے کہیں سے بھی ابھی سپورٹ پاکستان کو مل نہیں رہا اور سچین یہ بہت حد تک کلیر بات ہے کہ اگر آئی ایم ایف سپورٹ نہیں کر رہا ورلڈ بینک سپورٹ نہیں کر رہا کوئی دیش آگے نہیں آرہا سپورٹ کرنے کے لیے تو پھر پاکستان کو ابرنے کے لیے چاہیے ڈالرز اور اگر ڈالرز پاکستان کے پاس نہیں ہوں گے تو ڈالرز کے بھروسے ہی بچ سکتا اس کے علاوہ کوئی اور آسا بچے گا نہیں اب سب سے زیادہ امید جو سو ہوگی چین سے ہونی چاہیے کیونکہ چین اور پاکستان لگاتار ایک دوسرے کے سیوگی کے طور پر بہت عرصے تک کام کرتے رہے لیکن اور بھارت کے خلاف بھی جب بھی ساجش رکھتی تھی پاکستان کو دوبونے میں اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ چین کا ہے وہ دیکھ ہی رہے کہ کس طریقے سے سی پیک ہے اور جو تمام ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو جہاں جو چین کو لے کر پاکستان نے اپنی پوری کی پوری جو زمین اور جو پروجیکٹ جو ہے آلموس بیچ دیئے تھے گروی رکھ دیئے تھے اب اس کو پی آف نہیں کر پایا اور تمام طریقے کے وہ بھی بند ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے لیے چین نے بھی پورے طریقے سے ہاتھ کھیش لیا ہے اس لیے بقاعدہ وہاں کے لوگوں کا غصہ تو اب چین کے لیے بھی ہے اب دوسرے میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہو جاتی ہے تو شارعہ ایک چیز اور بھی آپ اگری کریں گے کہ چیزیں کبھی بھی کسی بھی دیش کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ گھرک پہ جاتا ہے تو سدھرتی طب ہے جب آپ کے پاس سے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس سبل ہوتا ہے اس طرح سے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ ریٹنگس ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ریٹنگ تو آپ نے بنا ہی نہیں آئیم ایپ بھی آپ کو کہہ کر کے چلا گیا آئیم ایپ بھی لطار کر کے چلا گیا کیونکہ صرف اور صرف اور ٹیرزم کے طور پر جو ہے آپ نے صرف وہی ایکسپورٹ کیا پڑوس میں تالیبان لاکر کے رکھ دی آپ تالیبان کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں تو کل میں لاکر کے اس کارن سے شاید آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے زیرو ہو گئی اس کارن سے پاکستان کو آپ کوئی ہاتھ لگانے والا ہے نہیں بالکل کریڈیبلٹی شرط کا آپ نے استعمال کیا یہی سب سے مہترپون سبد ہے کیونکہ دیکھئے بڑے سے بڑے بیاپاری کاروباری بھی ہوتے ہیں وہ بھی کرزہ لیتے ہیں اور بہت لاکھوں کروڑ کا کرزے میں آ جاتے ہیں اس کے بعد بھی کریڈیبلٹی ان کی زندہ رہتی ہے تو انہیں دوسرے بینک بھی ایک لون دینے کو تیار رہتے ہیں پاکستان کی کریڈیبلٹی زیرو زیرو نہیں میں کہوں گا مائنس میں یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی دیش سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا بھارت کی کلاف کیونکہ آج بھارت کی جو ویدیش نیتی ہے بہت سٹرونگ ہے اور ایسے میں ہر کوئی بھارت کے ساتھ خڑا ہوتا ہے کہ پاکستان آتنگوادی گھٹناوں کو آتنگوادیوں کا پرائیوجت کرتا ہے یہ ایک اگر آپ یون میں بھی دیکھیں گے تو پاکستان کئی بار بے نکاب ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ کون سپورٹ کرے گا پاکستان کو اور جب پاکستان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کرے گا تو کسی طریقے سے اوپر آئے گا آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ پڑوس میں تالیبان آفغانستان تالیبان میں بھی پاکستان کے اچھی بند نہیں رہی کیونکہ جب بھی آپ کے گھر میں آتھ لگے گی آپ سب سے پہلے پڑوسیوں کے دلو دیکھیں گے کہ آئیے پانی ڈالیوں اور اس آپ کو بجائیے لیکن ابھی آپ پڑوسی ملک میں دیکھیں بھارت بھارت زیادہ مدد کرے گا نہیں کیونکہ پاکستان نے ایسے رشتے رکھے نہیں ادھر چین مدد کر نہیں رہا کیونکہ چین ہے موقع پرس وہ صرف اپنے موقع کا ہے باقی پاکستان کے ساتھ زیادہ نظر نہیں آ رہا ادھر تالیبان افغانستان سے اچھی بنی ہوئی نہیں ہے پاکستان اور تالیبان میں ٹھنی ہوئی ہے تو پاکستان کے لیے ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا تو وہ لوگ نوروے سے تو نہیں آئے تھے نہ ایجپ سے آئے تھے وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے وہیں آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں بھارت کے آرمی چیف منوچ پانڈے کی تعریف کی گئی ہے پاکستانی سانساد آزم خان سواتی نے جنرل پانڈے کی تعریف کی ہے گمر باجوا اور جنرل پانڈے کی تلنا کی بقاعدہ بانکستان ست نے اور کہا کی کہ کس طریقے سے بھارت کے آرمی چیف بہترین آزم خان سواتی پہلے بھی بھارت کی تعریف کر چکے ہیں عمران گان کے قریب ہی مانے جاتے ہیں اس وقت جو آرمی چیف ہے سات گناہ بڑی اتواج کا جو اپریل کے میں مقرد کیا جس کا نام ہے جنرل پانڈے اس کی ٹوٹل مالیت عمر فوج کے بہادر جنرلوں اور بہادر آفراج کے جوانوں سن لوگ کہ اس کی ٹوٹل مالیت انتیس لاکھ رویہ ہے اور جب باجوا کو پکڑا جاتا ہے کون پکڑتا ہے میں اور آپ پکڑیں گے انشاءاللہ اس سے پوچھا جاتا ہے کی ارب اور رویہ کدر آیا تو انڈیاز کے روپوں کو لکھا جاتا ہے جس طرح آزم سواتی نے کہا کہ تم نے سولہ ارب روپیہ جو مورے بلک کا انا روپی ملیا کیا تم نے کرپشن کی اجازت دیتی ہے پاکستان کا برہ دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے آرثی سنکٹ کا برہ دور لگاتا چل رہا ہے پوری طرح سے بینکرپٹ ہو چکا ہے گنگال ہو چکا ہے پاکستان اور اس وقت وہاں کی فیکٹریوں پر بھی تعلہ لگنے لگا ہے سوزکی اور ہونڈا نے بھی اپنا کام بند کر دیا ہے ٹائر اور فرٹیلائزر سے جڑی کمپنیاں بھی اب بند ہو گئی ہیں تمام کمپنیز اب بند ہونے لگی ہیں ایک ایک کر کے کمپنیز اب بند ہو رہی ہیں جو کمپنیز جن کے پال تھوڑا بہت مال بچا تھا جو کر رہی تھی مینیفیکچرنگ اب وہاں کی مینیفیکچرنگ بلکل ختم ہو گئی ہے ٹائر سے جڑی کمپنی فرٹیلائزر سے بری کمپنی تو شعباز شریف کے ایونتری شعباز شریف کے ساتھی تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دیش کا اس وقت برا حال ہے برے دور سے گزر رہا ہے آئیم احمنہ کر چکا ہے تو پاکستان میں مہنگائی نے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے مہنگے پیٹرول نے آوام کی جیم میں آگ لگا دی ہے آوشک چیزوں کے دام میں لگا تار بڑھ اتری جاری ہے پاکستان میں مہنگائی درب بڑھ گئی ہے 38.4 دو تیز دی پہنچ گئی ہے اپنے چرم پر پہنچ گئی ہے کنگالی جو ہے پاکستان کی وہ اپنے چرم پر پہنچ گئی ہے دکہ مکی جس طریقے سے ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اُڈار ہو گئے ہیں ایک ایک روٹی کے لیے وہاں پر کس طریقے سے لیکھئے ہاہ کار مچا ہوا ہے لوگ سڑکوں پر اس پر نظر آ رہے ہیں مہنگائی دار بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ کل ہی خواجہ عاصف کہ چکے ہم تو ایک دیوالیا دیش کے نواسی ہیں ہم ایک ایسے دیش کے نواسی ہیں جو کی آلڑی بینک کرپٹ ہو چکا ہے دیوالیا ہو چکا ہے تو ایسے میں ہاں کار کرتی جنتا لوگ ایک دوسرے پر نشانہ سے آتے ہوئے اور وہاں کے حکمران اس وقت دورے کرتے ہوئے تو خواجہ عاصف نے یہ قبول نامہ کیا کہ ہم تو ایک دیوالیا دیش کے نواسی ہیں خواجہ عاصف نے کہا کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے بینک کرپٹ ہو چکا ہے پاکستان خواجہ عاصف تھا یہ قبول نامہ سامنے آیا کہ ہم ایک دیوالیا دیش کے نواسی ہیں ملک اس وقت آدم دیوالیا ملک کے نینے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا دیفارٹ ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا ملڈ ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں ہو چکا ہوا ہے جو ہمارے ملک اس وقت آدم دیوالیا ملک کے نینے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا دیفارٹ ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا ملڈ ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں ہو چکا ہوا ہے جو ہمارے ملک اس وقت آدم دیوالیا ملک کے نینے والے ہیں دیوالیا ملک کے رہنے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا دیوالیا ملک کے رہنے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا دیوالیا پہلے سے ہو چکا ہے اور اوپر سے مہنگا ادھر 38 سے اوپر پہنچ چکی ہے بہت برا حال ہے اس وقت پاکستان کا تشار ہمارے ساتھ موجود ہے میرے صحیح ہوگی تشار بہت برا حال ہے اس وقت پاکستان کا اور مجھے لگتا نہیں کہ اس وقت ان کے حکمرانوں کے آت میں شعباز شریف کے آت میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی صورت جو ہے نظر آتی ہے یہاں صرف باہر نکالنے کے لیے بلکل سچن آپ نے بلکل بخوبی بات ایک یہ کہی ہے کہ پہلے طرف تو دیوالیا ہونا دوسری طرف مہنگائی در کا اوپر جانا اور اس کے بلابہ ایک چیز اور سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کے تمام ایسا نہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلے کسی دوسرے دیش میں نہیں ہوا ایسی ستھی ایسی مہنگائی ایسا دیوالیا پن دوسرے دیشوں میں ہم نے دیکھا حال فلال میں شریلنکا میں بھی ہم نے دیکھا لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا اس کے پیچھے اس کی آتنکبادی گتیویتیاں رہی ہیں کیونکہ بدنام رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے دیش اس بات کو لے کر سوال ہمیشہ کڑا کرتے ہیں کہ اگر ایک دیش آتنکباد کو پرائیوٹیت کرتا ہو اور ایسے میں وہ دیوالیا کے کگار پر ہو جائے دیوالیا ہونے کے کگار پر آ جائے یا دیوالیا ہو جائے تو ایسے میں اس کے ساتھ کون ہی ہوگا دوسری سب سے بڑی بات مہنگائی دے 38% پہنچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو درشک عام بھاشہ میں سمجھنا چاہتے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کو آٹا خریدنا ہے جو ہلوستان میں آپ کو 40-50 سو روپے کلو کے سب سے مل جاتا ہے وہ وہاں پر 200-300 روپے کلو کے سب سے ملے گا جو دودھ آپ کو 50-60 روپے میں ملتا ہے وہاں مالک بک 200-500 روپے میں ملے گا اور اتنا مہنگا اگر وہاں پر سمان ملنے لگے بیسک نیس کی چیزیں ملنے لگے تو عام انسان وہاں پر کیا کرے گا یہ خود میں ایک بڑا سوال ہے اب جب عام انسان ایسی استثیتی کو دیکھ رہا ہے پاکستان میں تو وہ دیکھ رہا ہے سرکار کی طرف وہاں کے سرکار کی طرف کہ سرکار خستو کرو اور ایسی استثیتی میں اگر وہاں کے رکشہ منتری یہ کہتے ہیں کہ ہم دوالیا ملک کے نواسی ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہاں کے سرکار کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پاکستان کی استثیتی صدھرے گی کیسے کیونکہ پاکستان ابھی بھی اپنی استثیتی صدھرنے کے موٹ میں نظر نہیں آتا ایک طرف ایک ہاتھ سے پاکستان کو پرائیوجت کر رہا ہے دوسری طرف بھارت کو یہ گیدل بھبکی دیتا رہتا ہے کہ ہم پرمانو ملک ہیں آپ نے کچھ سمیں پہلے سنا ہوگا وہاں سے بیان نکل کر سامنے آئے تھا کہ ہم پرمانو ملک ہیں یہ بھارت بھولے نہیں اور اس کے کچھ ہی مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوالیا ہو چکا ہے پاکستان تو ایسے میں کس بات کی گیدل بھبکی ہندوستان کو دیتا ہے تو ایسے تمام سوالوں کے بیچ میں اس وقت پاکستان کی کشتی ڈوبنے کے بالکل کا گھار پر ہے ایوالکہ آپ کہہ لیجئے کہ کوئی تنکے کے سہارے سے ہی بچنے کی اس وقت امید کرے بیٹھا ہوگا پاکستان لیکن پاکستان کے پاس ابھی کوئی ایسا تنکہ مجھے آس پاس نظر نہیں آرہا کیونکہ ورلڈ ویک سے آئی ایم ایف سے کہیں سے بھی ابھی سپورٹ پاکستان کو مل نہیں رہا اور سچین یہ بہت حد تک کلیر بات ہے کہ اگر آئی ایم ایف سپورٹ نہیں کر رہا ورلڈ بینک سپورٹ نہیں کر رہا کوئی دیش آگے نہیں آرہا سپورٹ کرنے کے لیے تو پھر پاکستان کو ابرنے کے لیے چاہیے ڈالرز اور اگر ڈالرز پاکستان کے پاس نہیں ہوں گے تو ڈالرز کے بھروسے ہی بچ سکتا اس کے علاوہ کوئی اور آسہ بچے گا نہیں اب سب سے زیادہ امید چو سو ہوگی چین سے ہونی چاہیے کیونکہ چین اور پاکستان لگاتار ایک دوسرے کے سیوگی کے طور پر بہت عرصے تک کام کرتے رہے لیکن اوہر کے خلاف بھی یعنی ایک تھیوری تو سب سے بڑی چلی یہ رہی ہے کہ پاکستان کو دوبونے میں اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ چین کا ہے وہ دیکھ ہی رہے کہ کس طریقے سے سی پیک ہے اور جو تمام ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو جہاں جو چین کو لے کر کے پاکستان نے اپنی پوری کی پوری جو زمین اور جو پروجیکٹ جو ہے بیچ دیئے تھے گروی رکھ دیئے تھے اب اس کو پی آف نہیں کر پایا اور تمام طریقے کے وہ بھی بند ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے لیے چین نے بھی پورے طریقے سے ہاتھ کھیش لیا اس لیے باقاعدہ وہاں کے لوگوں کا غصہ تو اب چین کے لیے بھی ہے اب دوسرے میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہو جاتی ہے تو شاہر ایک چیز اور بھی آپ اگری کریں گے کہ چیزیں کبھی بھی کسی بھی دیش کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ گرک پہ جاتا ہے تو سدھرتی طب ہے جب آپ کے پاس سے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس سبل ہوتا ہے اس طرح سے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ ریٹنگس ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ریٹنگ تو آپ نے بنا ہی نہیں آئی ایم ایپ بھی آپ کو کہہ کر کے چلا گیا آئی ایم ایپ بھی لطار کر کے چلا گیا کیونکہ صرف اور صرف اور ٹیرزم کے طور پر جو ہے آپ نے صرف وہی ایکسپورٹ کیا پڑوس میں تالیبان لاکر کے رکھ دی آپ تالیبان کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں تو کل میں لاکر کے اس کارن سے شاہر آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے زیرو ہو گئی اس کارن سے پاکستان کو آپ کوئی ہاتھ لگانے والا ہے نہیں بلکہ کریڈیبلٹی شرط کا آپ نے استعمال کیا یہی سب سے مہترپون سبد ہے کیونکہ دیکھئے بڑے سے بڑے بھیاپاری کاروباری بھی ہوتے ہیں وہ بھی کرزہ لیتے ہیں اور بہت لاکھوں کروڑ کا کرزے میں آ جاتے ہیں اس کے بعد بھی کریڈیبلٹی ان کی زندہ رہتی ہے تو انہیں دوسرے بینک بھی لون دینے کو تیار رہتے ہیں پاکستان کی کریڈیبلٹی زیرو زیرو نہیں میں کہوں گا مائنس میں یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی دیش سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا بھارت کی کلاف ساجش رہ شڑک کیونکہ آج بھارت کی جو ویدیش نیتی ہے بہت سٹرونگ ہے اور ایسے میں ہر کوئی بھارت کے ساتھ خڑا ہوتا ہے کہ پاکستان آتنگوادی گھٹناوں کو آتنگوادیوں کا پرائیوجت کرتا ہے یہ ایک ایک اگر آپ یون میں بھی دیکھیں گے تو پاکستان کئی بار بے نکاب ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ کون سپورٹ کرے گا پاکستان کو اور جب پاکستان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کرے گا تو کسی طریقے سے اوپر آئے گا آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ پڑوس میں تالیبان آفگانستان تالیبان میں بھی پاکستان کے اچھی بند نہیں رہی کیونکہ جب بھی آپ کے گھر میں آنکھ لگے گی آپ سب سے پہلے پڑوسیوں کے طرف دیکھیں گے کہ آئیے پانی ڈالی اور اس آگ کو بجائیے لیکن ابھی آپ پڑوسی ملک میں دیکھئے بھارت بھارت زیادہ مدد کرے گا نہیں کیونکہ پاکستان نے ایسے رشتے رکھے نہیں ادھر چین مدد کر نہیں رہا کیونکہ چین ہے موقع پرس وہ صرف اپنے موقع کا ہے باقی پاکستان کے ساتھ زیادہ نظر نہیں آ رہا ادھر تالیبان آفگانستان سے اچھی بنی ہوئی نہیں ہے پاکستان اور تالیبان میں ٹھنی ہوئی ہے تو پاکستان کے لیے ریوائیبل لے کر آئے گا جس کے لیے جسے کہتے ہیں صرف اصرف آدمی کہتا ہے دشمن کے لیے کھو دی یا پھر جس کو دشمن ماننے کے لیے وہ کھائیں کھو دی اب اس میں خود ہی پاکستان گرتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے